دوستو آئے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اے آئی ایم کا یارانہ کانگریس کے ساتھ دوسرا چار منار کے پاس جو مندر والا حدثہ ہوا اس کے بارے میں اور تیسرا وہ سب کا جیل جانا یعنی کہ اے آئی ایم کے اچھے خاصی دوستی تھی کانگریس کے ساتھ ایم آئی ایم نے اپنا سمرتھن دیا ہوا تھا کانگریس کے ساتھ پھر ایسا کیا ہوا کون سا حدثہ ہوا کہ اچانک ایک لمبہ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد ان کی درارہ آگئی ان ساری چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کیا آگے بھی ایم آئی ایم ان کے ساتھ کانگریس کے ساتھ پارٹی بنا سکتی ہے کیا اسی پوسیبلیٹی ہے ان کے بارے بھی بات کریں گے شروع کرتے ہیں دوستو ایم آئی ایم نے اپنا سمرتھن واپس لے لیا کیوں لیا اسی چیز کو جاننے کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اخبار کا ایک ٹکڑا ہے اس ملی کھا ہوا ہے کہ ایم آئی ایم سپورٹ کانگریس گورنمنٹ اندرہ پردیس ہوا کیا تھا دوستو کہ ان دونوں کے بیچ میں کافی عرصے سے ایک دوستی چلی آ رہی تھی لگ بک چودہ ورس چلی آ رہی دوستی ٹھیک اس وقت اچانک ضرار پڑ گئی جب چار مینار کے پاس ایک مندر کو لے کر ویواد کھڑا ہو گیا تو یہ وہ ویواد کیا تھا ایک چلی اور جس کی وجہ سے اچانک دونوں کے بیچ میں ٹھیک چودہ سے پہلے اگر بات کی جائے دوزار چودہ سے چناؤں سے پہلے دوزار تہرے کے اندر یہ ساری چیزیں گھٹنا ہوئی وہ کیا چیزیں تھی اسی چیز کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوا یہ تھا معاملہ کیا تھا معاملہ ایک چلی یہ تھا چار مینار کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کا فگر ہے یہ چار مینار یہاں پر ان کے سامنے کچھ نہیں ہے یہ جگہ اس پیسے خالی ہے لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری فگر میں یہاں پر کیا ہے ایک مندر کو یہاں پر اسٹیبلائز کر لیا گیا ہوا کیا تھا کہ اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اچانک ایسے کیا ہوا ایک چلی کیا ہوگا نا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ دو چہرے ایک میں یہاں پر کسی کو گلت یا صحیح ڈھائرانے کوشش نہیں کر رہا ہوں میں فیکٹ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کھل اس کا اندازہ لگا لیں گے کون سا یہ دو چہرے ایک بیجی پی کا یہ چہرہ ہے راؤ جی اور ایک اویسی صاحب یہ دونوں یہاں کے ایم پی ہے تو اب یہ دونوں کا ہی ایریا آتا ہے ہالانکہ الیکشن سے کچھ مہنوں پہلے یہ گھڑنا ہو رہا تھا اس کا مطلب اس کا کہیں نہ کہیں الیکشن پر ڈائریکٹر ایفیکٹ پڑھنے والا تھا پھر ہوا بھی یہ کہ یہ دونوں ہی یہاں کا ایم پی ہے مطلب دونوں ہی ایریا کے ایم پی میں کھڑے ہونے تھے اور ہالانکہ بعد میں دو لاکھ سے بھی زیادہ ووٹوں کے ساتھ اس بار اویس صاحب کی جیت ہوئی تھی معاملہ کیا تھا معاملہ کوئی کوشش کرتے ہیں ٹائمز آف انڈین اپنا یہ پبلش کیا تھا ٹیمپل ایلڈر ڈین چیئرمین چار مینار رائٹیسٹ جو تھے یعنی کہ جو بھاگ لیے تھے اس کے اندر رائٹ کے اندر جو حاصہ ہوا تھا اس میں ان کا کہنا تھا یہ جو مندیر ہے یہ بیسیکل چار مینار سے بھی پہلے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مندیر کانٹروورسی میں آپ پورا آرٹیکل پڑھیں گے تب کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں لکھا ہے کہ مندیر کے بارے میں بتایا تھا کہ بہت سارے اس میں بھگ تھے بجے پی کے بھی کچھ لوگ ملے ہوئے تھے ان لوگ کہنا تھا کہ یہ جو مندیر ہے چار مینار کے پاس وہ بسیکلی چار مینار سے بھی پہلے کا تھا اس لیے یہاں پر مندیر ہونی چاہیے وہی گھسا پیٹا جو بھی کہہ سکتے ہو یا سیاست کا ایک طریقہ تھا اوٹ بینک کا اپنانے کا ایک ذریعہ تھا یہ اور کچھ باقی وہ لوگ تو خیر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا یہ معاملہ یہ تھا کہ اور پھر ہوا کیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ مندیر چار مینار سے پہلے کا ہی تھا اسی لیے یہاں پر مندیر ہونا چاہیے اور اس کے بعد کیا تھا کہ وہاں پر ایک پندار جو ہے وہ لگانے کی پندار لگانے کی یہاں پر ایک بار پرمیسن لے لیا گیا تھا اور پولیس کے سہائیتہ سے یعنی کہ ایڈمنیسٹریشن جو ہے پندار جو ہے پندار جو ہے یہاں پر لگای لگایا جا رہا تھا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورشن کے اندر یہ بات جو ہے خبر جو ہے ایمائیم کے ایمیلے کو پتا چلا اور اب تک یہ دونوں ایک ساتھ تھے ٹوی کانگریس اور ایمائیم بڑوںے ہی ساتھ میں ہی چنل لگتے تھے دونوں کا ہے سمرتھن ایک دوسرے کے ساتھ تھا تو اب یہ بات جب پتا چلا ایمائیم کے ایمیلے کو تو ان کے پاس ساتے میلے ہوا کرتے تو اس ٹائم اور بس یہ تہرے کا معاملہ ہے بس کیا تھا کہ ساتوں کے ساتوں ایمیلے یہاں پر آ گئے روکنے کے لیے اور بس پولیس وہاں پر تینات تھی ایڈمنیسٹریشن کے پر ساہتہ سی لوگ یہاں پر پندہ لگا رہے تھے تو بس کیا تھا کہ پولیس نے ان کو ایریشٹ کر لیا ان میں سے دو بھاگ گئے حالانکہ بعد ان کو بھی ایریشٹ کر لیا گیا بس کیا تھا جب یہ ان کو ایریشٹ ہوا تو بعد یہاں پر دو سمودھائے کے سپورٹرز کی تھی ایم ایم کے اپنے سپورٹرز تھے وہ بھی میدان میں آگئے پھر بیجے پی کے یا پھر جو بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کا مندر کے اپنا سپورٹرز تھے وہ بھی وہاں پر آگئے اور پھر دونوں کے بیچ میں وہی ہوا جو ہونا تھا جس کے لیے تیار کیا گیا تھا دماغ میں زہر گھولا گیا تھا دونوں کے بیچ دونوں سمودھائے کے بیچ میں بہت بڑا حادثہ ہوا پھر پولیس آئے پولیس نے فائرنگ کیا فائرنگ کے بعد آپ سوڑا گیا بس اسی چیز کو جو ہے جو ہے اسی کو یا ایم ایم کو پسند نہیں آئی اور یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایم ایم نے کی بیسکلی ان کے پیچھے جو ہے یہ کانگریس کا کیوں کانگریس کی سرکار تھی کانگریس چاہتا تو وہ حادثہ نہیں ہوتا اور وہ روک سکتا تھا اور اس سے پہلے بھی آئیو دیا کا بابری مسجد کا کیس ہو یا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی ذمہ دار جو ہے وہ راجیو گاندھی کو ہی ٹھہرا رہے تھے یعنی کانگریس کو ہی مان رہے تھے پہلے سے بھی ان کے دل میں چل رہا تھا اور یہ اس نے بلکل بھی ثابت کر دیا کہ کانگریس سے اس میں انبول ویتا کانگریس چاہتی تو یہ حادثہ نہیں ہو سکتا تھا تو بس کیا تھے ان دونوں کے بیچ میں ضرار ہوگی کانگریس نے اپنا ایم نے اپنا سمرتن واپس لے لیا حالانکہ رشتہ صدھر سکتا تھا اور جو ہے کانگریس نے اپنا ہاتھ بڑھایا بھی تھا الیکشن کے ٹائم لیکن ایک چلی کیا ہوا تھا کی ہیٹ اسپیچ کی ادکارت دو تین جگہ نظام آباد ہو آدھلا آباد ہو یہاں پر اکبرو دنویسی نے کچھ ہیٹ اسپیچ دیئے تھے آپ دیکھ سکتے کہ ان کے اسپیچ کے بول بھی تھے یہاں پر آپ میں نے آپ کے سامنا وکی پیڈیا پر آپ کو نظر آ جائے گا سر سے کریں گے تو بس وہی تھا جو اکبرو دنویسی کا جو فیمس ڈیالوگ تھا اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیا تھے اس اسپیچ کے اندر جو کہ غلط تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور بس کیا تھا کہ ایپی سی اکسو ایک ایپی سی ایک ایپی سی ایک ایپی سی ایک ایپی سی دو سو پلچونوی یہ سارے دھارے لگ گئے تھے جو کہ دو سمودائے کے بیچ میں نفرت کا سرکار کے خلاف بھگاوت کرنے کا جنگ لڑنے کا تو اس طرح کے کچھ دھارائے لگا کر اکبرو دنویسی کو جیل میں ڈال دیا گیا تو کل ملا کر یہ جو رشتہ صدر سکتا تھا اس کیس نے جبکہ کانگریز چاہتی تو یہ رشتہ یعنی کن کو جیل نہیں ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے وہی پر ہی کلوز ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی بات بنی نہیں اور ایم ایم کو ہمیں سا لگتا تھا کہ جتنے بھی بڑی سازشیں ہوتی ہے کانگریز جو ہے اس کو انڈیریکٹلی انڈیریکٹ میں کرتی ہے تاکہ لوگوں کو پتانا چاہے اور کانگریز اپنا کام کر لیتی ہے اس لیے کبھی ایم کو پسند نہیں آیا اس کے بعد حالانکہ ابھی سی ایک سپورٹر سے انہوں نے کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو ہم لوگ ساتھ آئیں گے میدان میں تو یہ بات بھی کلیر ہے کہ کبھی ضرورت پڑی آگے تو سکتا ہے کہ ایک ساتھ میدان میں دیکھ جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھانک یو جہین